موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پروپرٹی ٹائم اور میں ہوں آپ کا مزوان تائر خان لیور آج یہاں پر موجود ہیں یہاں پر نیٹ پر مارکیٹنگ اور ریل اسٹیٹ کا جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے ان دونوں چیزوں کو یگزہ کیا جا رہا ہے آج اس حوالے سے ایک تقریب ہونا کتری جا رہی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک تقریبی کچھ جلگیاں اور پھر جلگیوں کے بعد جائے کہ جو شرکاں ہیں اور اس ادارے سے منشارک لوگ ہوں سے بات چیتے رہے ہیں تو آئیے چل کے دکھاتے ہیں آپ کو پروگرام کے کچھ جلگیاں موجود ہیں مائی فیر ڈیل کے سی او عظیم علیک صاحب تو آئیے ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں آج کا یہ جو ایمنٹ ہوئی سوالے سے بھی اور یہ جو کر رہے ہیں جوائنٹ وینچرز حوالے سے بھی عظیم صاحب مجھے بتائیے کہ جو ریل سٹیٹ ہے اور جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے اس کو آپ کو جیوی کرنے کا خیال کیسے ہے آپ کے مائن میں اس کا آئیڈیا کیسے ہے جی بڑا زبردست سوال ہے آپ کا دیکھیں اس وقت دنیا کی سب سے جو پریشیس پروڈکت ہے وہ ریل سٹیٹ ہے اور پوری دنیا کے اندر سیلز کا سب سے بسٹ فارمولا جو ہے وہ ڈریکٹ سلنگ ہے نیٹ پک مارکیٹنگ ہے گو کے نیٹ پک مارکیٹنگ کو عیر رائزہ کیا یہ دو ہزار سولان کے سو لان rozانگ کیا فرح了 گورننگ کی طرف سے اس کے اوپر بکاہدہ ہے جو ہے وہ قانون سازی ہو چکی ہے اس کے اوپر قانون سازی ہو چکی ہے اور بہل سارے مختلف definitive نیٹ کے اندر اس کے اوپر قانون سازی ہو چکی ہے کنزیومر ایتکس جو ہے وہ اس کے اوپر کنزیومر بنا کر دیتی ہے کہ اپکی اس طرح کنزیومر کی پروٹیکشن کیا ہے تو اگر اب دونوں کو ہم نے جو مرج کیا یہ دونوں جدوی انڈسٹری ہیں دونوں اس وقت سب سے زیادہ جو ملینیر پروڈیوس ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ ریل سٹیٹ سے ہوتے ہیں یا ڈریکٹ سیلنگ سے ہوتے ہیں تو ان دونوں کو اگر ہم یک جا کر دیں اور کمپلین کو زیرو کریں دونوں کے اندر اور لوگوں کو لائیبیلٹی فری پروڈکٹ یعنی ان کا پلوٹ پوراں سے ان کو مویا کریں اور کمپلین کو زیرو کریں تو یہ دونوں جادوی انڈسٹریز جب مرج ہو جاتی ہیں ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ دو کاروبار ملتے ہیں یا دو لوگ ملتے ہیں تو جیوی کرتے ہیں آپ اس میں یہ دو انڈسٹریز کا جیوی ہے تو یہ پوری دنیا میں آپ تک نہیں ہے کہ ریل سٹیٹ کو نیٹ وک مارکٹنگ کے ساتھ جوڑا جائے اور انڈ یوزر کو جنون پروڈکٹ اس کو ڈیلیور کی جائے اور مارکٹ کے چلتے ہوئے برینڈ کے اندر کی جائے جس میں کسی کا کوئی نقصان نہ اور وین وین سیچویشن ہو تو یہ ایک بڑا زبردست جیوی ہے ان دونوں کا یہ ہمارا آئیڈیا تھا کہ کیوں نہ ہم ریل سٹیٹ کو ایک اچھے فرمولے سے سیلز کے سب سے اچھے فرمولے سے سیل کریں بتائیے آپ نے جو یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا دونوں کو یکجہ کرنے کا جیوی کرنے کا تو کیسا رسپانس ہو رہا ہے الحمدللہ جیو بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے ہر مارکٹ کے اندر ہر جگہ کیو پر کچھ سٹیٹس کو بیٹھا ہوتا ہے کہ جو کسی بھی نئے آئیڈیا کو پروموٹ نہیں ہونے دیتا وہ چیزوں کو روکتے ہیں اور ڈسٹرب کرتے ہیں لیکن الحمدللہ جو پبلک ہے پبلک کی طرف سے ہمیں بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے لوگوں کو ان کی پروڈکٹ ڈیلیور ہو رہی ہے ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیل بھی آج سے پہلے ہوتی تھی ایک گھر کرائے پہ لگتا تھا گھر بکتا تھا کچھ زمین بکتی تھی تو چار پانچ ڈیلرز بیچ میں انوال ہوتے تھے اور ٹاپ مارا جاتا تھا ٹاپ کا کنسپٹ تھا کہ چار پانچ لوگ مل کے انڈ یوزر کو نقصان دیتے تھے تو جب ہم ان کو الیمنیٹ کریں گے جب ہم لوگوں کو سکھا دیں گے کہ چار لوگ انوال ہوتے ہیں تو آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں اور آپ کو ہم ڈریکٹ کمپنی کے تھو پروڈکٹ دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو لوگ تھے جو ایکسٹر جو ہے وہ ٹاپ مار کے جو چیزیں لے اپنی انکم کرتے تھے یا وہ ان کو ہم نے جب ایلیمنیٹ کیا یا ہائیلائٹ کیا تو پرابلم تو دیفنیٹلی مافیا کو یا انسٹوٹس کو کو ہوتی ہے لیکن الحمدللہ پبلک کی طرف سے ہمیں بہت ہی زبردست رسپانس بل رہے ہیں اسی وجہ سے پچھلے دو سال کے اندر الحمدللہ ہم ہمارے ساتھ بہرہن سو سیسی ایٹ سو چکے ہیں اور ریال سٹیٹ کا پاکستان کا سب سے بڑا منظم گروپ ہیں ہم سے بڑا ریال سٹیٹ کا منظم گروپ کوئی بھی نہیں ہے اچھے بجائیے کہ اس وقت آپ کی کتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں کتنے پروجیکٹ آپ کے پینل پہ ہیں اور کون کون سے شہروں میں ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلی بات یہ کلیر کر دوں کہ پروجیکٹ ہمارا اپنا پرسنل ذاتی کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا ہم بروکر فرم ہیں ہم سرویس انڈسٹری کے اندر ڈیل کرتے ہیں ہم لوگوں کو چلتی ہوئی چیز دیتے ہیں ہمارا اپنا کوئی ہم ڈیولپر نہیں ہیں ہم مارکٹنگ کمپنی ہیں ہم مارکٹ کا چلتا ہوا برینڈ جس کی لیگل ریکوارمنٹس پوری ہیں وہ اٹھا کے ہم لوگ سیل کرتے ہیں تو یہ ہم بروکر فرم ہونے کے ناتے سے ہم اپنی پروجیکٹ کی کوالٹی کو انشور کرتے ہیں اپنے میار سے نیچے جا کے نہیں بیچتے ہم زیادہ بڑے کمیشنز کی طرف نہیں جاتے جیسے ایک پروجیکٹ ہے کہ جو لیگل نہیں ہے اس میں ہمیں زیادہ مارجن ملے گا لیکن جو ایک لیگل پروجیکٹ ہے وہاں میں ہمیں بہت لیمٹڈ مارجنز ہیں تو ہم پریفر کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کی سیفٹی کو اپنی رسپیکٹ کو اپنے ادارے کی رسپیکٹ کو تو ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوالٹی پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں اور یہی ہمارا منشور ہے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ انگریب ہم بورڈر فری بھی ہوں گے پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا برینڈ نہیں ہے دنیا میں کہ جو ہمارے ملک کو پیسہ جنریٹ کر کے دے ہمارے پروڈکٹ پوری دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے ہمارا کوئی برینڈ نہیں ہے تو میرا یہ خواہش ہے میرا یہ ڈریم ہے کہ یہ مائی فیر ڈیل پاکستان کا برینڈ بنے نہ صرف یہ کہ یہاں لوگ ارننگ کریں باہر سے گورہ ہم سے پیسہ کماتا ہے ہم گورے سے پیسہ کماؤ گیا اس ملک میں لے کے ہیں تو یہ میرا ویجن ہے انشاءاللہ اس ویجن کے ساتھ بہت جلد ہم بورڈر فری بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم پہلے ایشیا کی طرف جائیں گے پھر انشاءاللہ ہم پردر یورپ کی طرف جائیں گے یہ ہمارے ویجن ہے انشاءاللہ اور دن و رات ہماری یہی کوشش ہے خلوص نیت کے ساتھ اس پر کام کر رہے ہیں آپ نے بات کی کہ ہم آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بورڈر فری بھی ہوں تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھ جاؤں گا اس وقت پاکستان میں آپ کی کیا سٹرنٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا اساسہ ہے یہی وہ سیٹسفائیڈ کلائنٹ ہے کہ جو مطمئن ہے ہم سے یہی ہمارا اساس ہے اور انشاءاللہ دو لوگوں سے یہ کافلہ شروع ہوا تو آج بہرہ سے ہوا تو انشاءاللہ انقریب یہ پانچ ہزار دس ہزار اس طرح یہ بڑھتا چلا جائے گا اور ریال سٹیٹ یا پروپٹی پوری دنیا میں سیم ہے جیسے پاکستان میں پروپٹی ہے باہر ممالک میں بھی یہ ایسے ہی پروپٹی سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنا آئیڈیا جا کے سب سے پہلے اسیا کے اندر اور پھر گورے کو پچھ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اب ہم بھی ہمارے ملک کبھی کو ادارہ ایسا ہو کہ جو برینڈ بنے جو ہمارے پاکستانیوں کو بھی پراؤڈ ہو کہ ہمارا کودا رہا تو انشاءاللہ یہ ہمارے ویجن کے اندر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکاللہ تینکیو ملک اس وقت میرے ساتھ مائی فیر ڈیل کے جو ڈیریکٹر آف سیلز ہیں ریجن کے مختار عباسی صاحب موجود ہیں تو آئیے ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں آج کی من کے والے سے بھی کریں گے اور جو مارکیٹ میں وہ ساری ریل سٹیٹ کمٹیاں موجود ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی مائی فیر ڈیل کو ہی چوز کی اس کی وجہ کیا تھی تو بتائیے گا مختار عباسی صاحب مائی فیر ڈیل کی طرف سے آپ ساب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں مائی فیر ڈیل بیسیکلی ایک دور جدید کا ایک نئی ٹرنڈ ہے جس کے مطابق اگر آپ شار ٹائم میں کام کر کے میکسیمم آئم کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہو گئی یہاں گرانا ڈاٹ کام زمین ڈاٹ کام آپ کے اس طرح پرپرٹی ویب پورٹل بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان میں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ جتنی بھی کیمپین ہوتی ہے ان کی سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا ان کا جتنے بجٹ ہوتے ہیں اسی کے اوپر میڈیا کے اوپر ایکسپینس ہو رہے ہوتے ہیں بڑ یہ کہ جو مائی فیر ڈیل ہے یہ بلیو یہ کرتا ہے کہ یہی پیسہ جو ہم ان فورم کے اوپر لگا رہے ہیں ہم اپنے بندوں کے اوپر لگا رہے ہیں تو بندے جتنے سٹرونگ ہوں گے جتنا انکرنج ہوں گے موٹیویٹ ہوں گے جتنا رچ ہوں گے اتنا سسٹم کامیاب ہوگا تو بسیکلی ایٹس ای جوائنٹ وینچر آف ریل سٹیٹ اینڈ نیٹ ورک مارکٹنگ ملٹی لیول مارکٹنگ ریفرل مارکٹنگ کیا ہوتی ہے ریفرل مارکٹنگ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بسیکلی یہ بہت بڑی یہاں پر انڈسٹری ہے جس کے آپ دیکھیں کسی چیز کو آپ ریفر کرتے ہیں یہاں پر آپ نے سیور کو ریفر کیا کسی کو آپ نے بتایا کہ فلانس سیور بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ ہے لیکن آپ دیکھیں سیور آپ کو کمیشن تو نہیں دے گا کسی برینڈ بے آپ نے کسی کو ریکمنڈ کیا آپ نے یہ پولو کی شرٹ پہنی ہوئی ہے کہ فلانس جگہ سے لی ہے وہ آپ کے ریفرنس سے لے گا آپ کو وہ سسٹم تو نہیں دے گا کچھ بھی بڑی یہ کہ مائی فیئر ڈیل اگر آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں آپ نے کسی کو ان کے پینل کے اوپر جو ہاؤزنگ پروجیکٹ ہیں اس کے بارے میں کسی کو آپ نے ریفر کیا تو مائی فیئر ڈیل اس ریفرنس کے اوپر آپ کو ایک ہینڈ سم اماؤنٹ دیتی ہے اور مائی کٹ میں آپ نے دیکھا ہوگے عمومن ری اسٹیٹ دیلر دوستوں بھائیوں سے میری یہ ہے کہ آپ مائی کٹ میں کام کریں آپ کو وان پرسن ٹو پرسن کمیشن آپ کو ملتا ہے لیکن مائی فیئر ڈیل آپ کو دیتی ہے ٹوانٹی ٹو پورٹی پرسنٹ انسٹینٹلی بائی ہینڈ بائی کیش آپ کے اکاؤنٹ میں ٹھیک سیکنڈ جو ان کا جو ملینئر پیکیج ہے وہ ان کا نیٹ وک مارکیٹنگ جب آپ کے ریفرنس سے آگے کوئی لے گا اس کے ریفرنس سے آگے کوئی لے گا جتنی آپ کی ٹیم بیلٹ ہوتے جائے گی اتنی آپ کی ارننگ سٹرونگ ہوتے جائے گی ایک ایوریج لیے گر ایک بندہ کام کرے ہر بندہ آگے دو بندوں کو ریفر کرے تو آپ یقین جانے چھ ماہ کے اندر آپ کروڑوں میں کما سکتے ہیں تو یہ سسٹم کی خوبصورتی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بڑا آسان کام ہے مطلب اس کو ریفرنس مارکیٹنگ کہا جا دو تو اس کے لیے دن میں کتنے گھنٹے دینے پڑتے ہیں دیکھیں اون لائن کام ہے اس کے لیے سپیسیفک آورز کچھ بھی نہیں ہے آپ جو بھی آپ کے کمفرٹ لیول کے آرز ہوں گے جس میں آپ جہاں پر بیٹھے ہیں اس کے لیے برچول آفیسز کی ضرورت نہیں فیزیکل آفیسز کی ضرورت نہیں ہوتی آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آپ وہاں پر اپنا پیغام لوگوں کو دے سکتے ہیں اور اس کے لیے ناٹ اونلی ہیر ان اسلامباد پنڈی بڑا سو جو آپ کے پیریفریز ہیں آپ کے رورل ایریاز ہیں آپ کے دیگر پاکستان کے حصے ہیں اور سپیسیلی اورسیز کے لیے میں آپ کو پیغام دوں گا کہ اورسیز جہاں پر بھی ہیں وہ اس سسٹم کو ایڈاپ کریں آگے ریفر کریں بیٹھے بڑھائے اگر آپ کو کوئی جوائن کرنا چاہے اس کے کیا طریقہ پر ہے ہماری جوائنے کے لیے سسٹم بہت ایزی ہے سمپل آپ آپ کریں www.myfairdeal.net اس کے اوپر آپ لاؤگن ہوں گے آپ کو انفرمیشن ملے گی ٹھیک ہے اور وہیں سے آپ لاؤگن ہو سکتے ہیں اس سسٹم کے اندر حصہ بانگے گے آپ کی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے کوئی تعلیم کی بھی قیاد ہے ایڈوکیشن بیسیکلی یہ نیٹ وک مارکیٹنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کوئی تعلیم کی قیاد نہیں ہے عمر کی قیاد نہیں ہے جنس کی قیاد نہیں ہے اور آپ کوئی مطلب ایک جنگ بندہ بھی کر سکتا اور ایک جو ریٹائرمنٹ کا بندہ وہ بھی کر سکتا ایزی لی یہ سب کے لیے کنوینیت ہے گھر پہ بیٹھ کے آپ لوگ کر سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تینکیو بہر مچ ایم ڈی رانا ادنان صاحب موجود ہیں تو آئیے ان سے کچھ باتشت کرتے ہیں سوسائٹی کے حوالے سے اچھا سر مجھے بتائیے کہ اموان دیکھا گیا جو سوسائٹیز ہوتی ہیں جو لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹس کرتی ہیں پہلے پلوٹ دینے سے پہلے وہ پھر بعد میں کمیٹمنٹ پورے نہیں کرتی ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگ کا کیا کریٹیوی ہے عزباللہ امیشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر اس میں ہمارا جو سیلیکشن کرائٹ ایریا ہے کسی بھی پروجیکٹ کو اپنے پینل پہ لانے سے پہلے ہم کسی بھی پروجیکٹ کو جب اپنے پینل پہ لاتے ہیں اس میں ہم چھے سے سات پوائنٹس ایسے ہیں جن کو مند نظر رکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ فیزیکلی لینڈ کو ہم ہماری جو پراپرٹی منیجمنٹ ٹیم ہے وہ اس کو ویریفائی کرتی ہے ڈاکومنٹس اس کے چیک کرتی ہے کہ سوائٹی کے پاس جو لینڈ بتائی جا رہی ہے وہ لینڈ آویلیبل ہے یا نہیں ہے اس کے بعد دوسرے پوائنٹ ہم چیک کرتے ہیں کہ پروجیکٹ این او سی اپرویوڈ ہے یا نہیں ہے اگر پروجیکٹ این او سی اپرویوڈ نہیں ہے اور پروجیکٹ کی جو این او سی ہے وہ ان پروسس ہو تو سوائٹی کم از کم ریجسری ہے انتقال دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ حسدی دیکھا جاتا ہے کہ پروجیکٹ کو بنانے والا کون ہے اس نے آلرہی مارکیٹ میں کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا یا نہیں کیا کسی بھی نئے برینڈ کے ساتھ ہم کام نہیں کرتے جس برینڈ نے آلرہی مارکیٹ میں ایک سے دو پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہوں گا اس دیو لپر کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم مارکیٹ میں پوٹنشیل گروت کو بھی جانتے ہیں مئمرAss meses passes مجھے بتائیے کہ اس وقت بہت ساری ایسے سوسائٹیز ہیں جو چل رہی ہیں لوگ لے کے آ رہے لیکن وہ لیگل نہیں ہیں تو اس حوالے سے بتائیے کہ آپ لوگوں کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے پاکستان ہمارا ساری لیگل اسٹیٹس ہی ہے کہ ہم نے شکر ملولا اپنے آپ کو ایسی سی پی سے ریجسٹر کرایا اس کے علاوہ ہم نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا اور ہمارے بینکس اکاؤنٹ بھی تمام طرح مائفرڈیل کے نام سے موجود ہیں جو ویب سیٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسائز انٹکسٹیشن سے بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ نو سی اپروڈ پروجیکٹ یعنی لیگل پروجیکٹ میں ہی کام کرتے ہیں بلال صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ پرس وقت میرے ساتھ حلال مشتاق صاحب موجود ہے جو ٹریننگ دیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے تو آئیے انت سے پوچھتے ہیں جو لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ مائفرڈیل کے ساتھ جوائن کرتے ہیں ان کو کس دپارٹمنٹ میں آتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ٹیز کرتے ہیں جاننگ دیتے ہیں جی مشتاق صاحب بتائیے گا جی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ مائفرڈیل میں جب کوئی بھی ایسوسیٹ ہمیں جوائن کرتا ہے تو ایز یو نو کہ اس کو جوائننگ کے لیے تین آپشن ہیں نا لائک وہ ہم سے یا تو کیش پلوٹ پرچیز کرے گا یا وہ ہم سے انسٹالمنٹ پر پلوٹ پرچیز کرے گا یا پھر وہ ریزرویشن پر پلوٹ کر کے ہماری کمپنی کو جوائن کر لے گا اب ہوتا یہ ہے کہ جیسی اس کی جوائننگ ہوتی ہے تو فرسٹ ایور ویک میں فرسٹ ٹین ڈیز میں ہم اس کے لیے فرسٹ جو ہمارا بیسیک ٹریننگ ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں گیٹنگ سٹارٹر ٹریننگ گیٹنگ سٹارٹر ٹریننگ اس کو دے دی جاتی ہے دس دن کے جب کمپلیشن ہو جاتی ہے پھر وہ تھوڑی سی سیلز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جب وہ بارہ پندرہ سیلز کر لے گا پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس کی وہ ٹیم ہوتی ہے اب اس کو ٹیم مینجمنٹ بھی سیکھنی ہے کمپنکیشن سکلز بھی سیکھنے ہیں تو میرے ساتھ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹرینرز کا الحمدللہ میرے ساتھ بڑے اچھے موٹیویٹرز بھی ہیں میرے ساتھ بڑے اچھے ٹرینرز بھی ہیں پروڈک نالج والے لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے ڈاریک سیلنگ کی نالج والے لوگ بھی ہیں تو دونوں انڈسٹریز کا نالج اٹھ ٹائم ہم اپنے لوگوں کو ٹری ڈی ڈی ڈریننگ میں ویکلی ٹریننگ میں منتھلی ریفریکشور ٹریننگ پروڈرام میں اور یوں ہم ویکلی بھی جو اپنے لوگوں کو ادر سیٹیز میں لے جاتے ہیں پروفزا مکامات پہ لے جاتے ہیں وہاں پہ لے جا کے ہم ان کو ٹریننگز دیتے ہیں کچھ ہماری ٹریننگز جو ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں اور کچھ ان پیڈ ٹریننگز ہوتی ہیں اور مل کر ہم سب ٹوگیدھرنس کے ساتھ اس کام کو سیکھتے ہیں اور آدھے گروہ کرتے رہتے ہیں hope the question is also ٹھیک ہے بہت شکریہ جی thank you so much